اسلام علیکم سرینڈز آج ہم کورین لینگویج میں آپ کو کورین گنتی سکھائیں گے کورین گنتی کس طرح لکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا جنب کورین کی گنتی دو طرح کیوں تھی ہے ایک ہوتی ہے سائنو پورین اور دوسری ہوتی ہے پیور پورین ٹھیک ہے تو جو سائنو پورین ہوتی ہے وہ ہی زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم پیور گنتی کو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آج کی کلاس میں میں آپ کو سائنو پورین سکھاؤں گا یہ کیس طرح لکھی جاتی ہے جیسا کہ دوسری لیکویج میں ہوتا ہے کہ اگر آپ دس تک کسی بھی گنتی کو یاد کر لکھتے ہو تو آپ اسے ہندرٹ تک یا ہندرٹ سے زیادہ بھی یاد کر سکتے ہیں اسی طرح ہم آج آپ کو ایک ہندرٹ تک سائنو پورین گنتی سکھائیں گے اس کے لئے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا آمان ہے تو اب ہم اسے پورین میں لکھیں گے تو پورین میں اسے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو سوگلتا دا جاتا تو اسے کہتے ہیں اس طرح آپ سے یاد کریں گے اور تو کو کہتے ہیں ٹار ٹی میں نے اپنی بہت سی ساتھ کے ویڈیو میں بتایا کہ جو ای لوگ میں ختم ٹی ہم Even Elliott ڈلگا اپنا اینہور تو اس کی سامن ہوگی سام اور کوئی کہتے ہیں ہم سا سید کے آگے آ لگا رہے تو یہ بنتا ہے سا ایل ای سام سا اور فائیب کو کہتے ہیں ہم او ٹھیک ہے یہ نیچے والے او کی واضح ہے اوپر ای ام سارےڈ ہے تو یہ اوہی فائیب تک ایل ای سام سا او آپ کو یہ آدھجہ دے کے لئے اس کو ہزار مدفعہ آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا ایل ای سام سا او ایل ای سام سا او اسی طرح آپ اس کی جتنی رویئن کریں گے اتنی جدی آپ اس لیکن گے آپ شکس کی طرف جاتے ہیں شکس کو ہم کہتے ہیں یوک لکھتے ہیں یوں یوک اور اس کے بعد سات کو ہم کہتے ہیں چھل چھیوک ای اور نیچے ایل کی آواز اسے ہم کہتے ہیں چھل چھل اور آگے آٹھ کو ہم کہتے ہیں پھل پھیوک آ اور نیچے ایل کی آواز اسے کہتے ہیں پھل پھل اس کے بعد نو نو کو ہم کہتے ہیں خو خو اور باقی جو لاس پر آئے گا ٹین کو ہم کہتے ہیں شپ شپ یہ سییوک آئیے اور نیچے پھیوک جب پھیوک نیچے پچھم نیچے پھل پھل کہتے ہیں ہم کہتے ہیں شپ تو جب آپ نے گیانا لکھنا تھا آپ کتر لکھیں گے شپ اور ساتھ آپ لگا دیں گے اگر آپ نے گیانا لکھ رہا ہے تو ہمارے پاس ران ہے ادھر ال تو اسے آپ لکھیں گے شپ 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 کو ہم کہتے ہیں گیانا مطلب کہ آپ نے ہر ریکھ کے ساتھ شپ لگا ہے اور آگے بارہ ہوگا تو ای تیرہ ہوگا تو سام لگا نہیں ہوگا شپ اور بارہ پاؤں م لکھیں گے شپ ای یہ ہوگا بارہ اور تیرہ پاؤں م لکھیں گے شپ شپ ٹھیک ہے تو اسی طرح ہاں چودہ کو لکھو گے شپ سا اور پندرہ کو لکھو گے شپ او سورہ کو لکھو گے شپ یوگ اسی طرح آپ کی یہ کانٹینیوز چلتی رہے گی اب بائس کی طرف آتے ہیں اس میں ہم نے کیا چینل کرنے گا تو اس میں ہم کیا چلیں گے اس میں ہم نے بالکل اسی طرح کرنا ہے شپ ون شپ یلی شپ ٹو تو اس سے پہلے ہم نے کہا کہتا ہے شپ سے آگے ہم نے یہ جو بیس کا سائن اور تیس کا سائن ایڈ کرنے تھا مطلب کے ٹو کو ہم کہتے ہیں ای سب سے پہلے ہم لگائیں گے ای ای کے بعد ہم لگائیں گے یہ دہائی کو لکھنے کے لیے سے کہتے ہیں یہ دہائی کا سائن لگتا ہے شپ ای شپ اور ایک لکھیں گے اگر ہم لکھیں گے ایل اسے کہتے ہیں اکیس ای 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 پیچھے ہم نے دو یا بیس یا تیس کے لیے ہم لگاتے ہیں اور اگر تیس ہوگا تو ہم اس میں سامنے لگائیں گے بیس کے لیے ہم نے لگایا ای اور یہ دہائی دہائی کے لیے ہم لگاتے ہیں ایدر شپ اور آگے جو ہمارے پاس ہم نے ایک دو ایکیس لکھنا تھا بائس لکھنا تھا اسی در ہم اسے لکھیں گے ای اور دہائی کا لکھیں گے ہم Ship اور دو کے لیے ہم لکھیں گے E ٹھیک ہے E Ship E تو 23 کے لیے ہم لکھیں گے E Ship اور 7 رکھیں گے ہم 3 کے لیے لکھیں گے Sum ٹھیک ہو کیا E Ship Il E Ship E E Ship Sum اور 24 کے لیے رکھیں گے ہم E Ship 7 پچیس کے لیے لکھیں گے ای شپ کو تو اسی طرح ہم یہ ترکیمان کی طرف آتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے ادھر بیس کے لیے ایل لکھا اور ادھر ہم بیس کے لیے لکھیں گے سام کیک ہے سام اور دہائی کے لیے ہم لکھیں گے شپ اور آگے اے کے لیے ہم لکھیں گے ایل کیک ہے جی اور ادھر بچیس کے لیے پہلے ہم یہ تھری کے لیے لکھیں گے سام دہائی کے لیے لکھیں گے ہم شپ اور دو کے لیے لکھیں گے ہم ای اسی طرح تیتیس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے لکھیں گے سم دہای کے لیے لکھیں گے شپ اور تھری کے لیے لکھیں گے سم تو اسی طرح ہماری یہ نا سائنو پوری ہیں سائنو گنتی اسی طرح سے چلتی جاتی ہے تو باقی آگے آپ کر سکتے ہیں سن نائنٹی تر کر سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ نے اگر آپ پہلے لکھیں گے سا دہای کے لیے آپ شپ لگائیں گے اور بانی کے لیے کسی طرح آپ اس سے کانٹیوز کرنا ہے اور آپ کو وقت کم کا تو اس لیے میں آپ کو ایک شارٹر میں کبھا رہا ہوں ایک تھوڑے سی ورڈز کے ساتھ آپ نے اس کی ہنڈرٹ تک پریکٹس کرنی ہے اگر ہنڈرٹ ہے کوئے تو آپ سمجھو اس سے بھی اباو جا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ گوریل لیگویڈ میں ہم نے ہزاروں دفعہ چپکرز میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس کے لیے آپ اس کلاس کو اچھے سے کسی کی پریکٹس کریں اور جتنی بار اسے آپ پریکٹس کے لیے کے رائٹنگ لکھیں گے اتنی آپ کے لیے یہ بہتر ہوگی ہنڈرٹ بنا سکتے ہیں جیسا ہم نے ایک پیچھے سکھا کہ ہم اگر دس کی لائے پہ جائیں گے دہائی میں جائیں گے اسی نگ پہ سو داکتے ہیں اس میں ہم نے پہلے کے لیے شپ کا رفعہ استعمال کریں گے اب ہم اگر ایک ہنڈرٹ سے اوپر جائیں تو سو کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے تو سو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں چھون چھون استعمال کرتے ہیں یہ ہی لکھی میں اس جاپوری کے ساتھ ہوں چھون کہتے ہیں ہم یہ چیت ہو گیا اور یہ ساتھ کو اور نیچے چھون اگر آپ اسے کہیں آپ نے لکھنا ہو پانچ سو تو آپ کیا کریں گے چھون کے اوپر آگے لکھ دیں گے آپ پار اتنا پر اگر آپ پانچ سو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے چھون تو چھ سو لکھنا چاہیں گے تو آپ چھون یک لکھیں گے اسی طرح آپ میں سے کانٹینیوز کر رہا ہے اور آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح ہزار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پھیک یہ ہزار کی سائن کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ ادھر لکھنا چاہیں فار اگزیمپلز آپ ادھر پانچ ہزار لکھنا چاہیں آپ ادھر لکھیں گے ٹھیک ہو تو یہ تھا ہمارا ایک ہزار کی لکھنے کے لیے ہوتا ہے اور اگر دس ہزار کی چیز آجائیں دس ہزار کو لکھنا ہو ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری سائنو پورین جو میں نے آپ کو بڑے چھتری کے سر ایکسپلین کی ہے تو آپ کو اس کو نا اس کی خوب پریکٹس کریں اس کی پریکٹس سے ہی آپ اسے سیکھ سکتے ہیں تو سائنو پورین سمجھ دی کے لیے آپ کو اس فارولین کے ضرورت ہے جس میں آپ کو دس کی کھائی کے لیے شیف کو یاد رکھیں گے اور ہنڈرڈ کے لیے آپ کو چھون کو یاد رکھیں گے اور ہزار کے لیے آپ پھین کو یاد رکھیں گے اور دس ہزار کے لیے آپ مان کو یاد رکھیں گے اچھا ہلا نیکس کلاس میں ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں پیور پورین ٹھیک ہے تو اس کی آپ نے سر سے تیاری کرنی ہے